ہم ہے کہ ذلہ بڑھگام دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک بارہ ملہ کانسٹرنسی کے ساتھ دو کانسٹرنسی ہوئی اور تین سرنگر کے ساتھ ہم ایک اتحاد ہے نظیر صاحب اور میرا ہم نے فیصلہ لیا تھا کہ بڑھگام میں ہم اپنا کنڈیٹ اٹھائیں گی ڈیلویٹیشن کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو اس کا تو اس لئے ہم نے اپنا کنڈیٹ اس کانسٹرنسی سے نہیں اٹھائی اب آپ کے وساطت سے ابھی میں جان پکا ہوں کہ سجاد صاحب نے اپیل کی سپورٹ کے بارے میں تو جہاں تک ہم دیکھیں گے اس کشتی میں دبونی میں سب شامل ہے کسی نے زیادہ کسی نے کام اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ نیشنل کانڈفرنس کے بڑے لیڈر جناب یہ جناب یہ جسٹس حسن مسودی صاحب اور محترم محمد اکبر لون صاحب جس وقت آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 351 کو ہٹائے گیا کانسٹرون سے وہ جمہور کشمیر کے عوام کی نمائندگی کر رہے تھے تو نیشنل کانڈفرنس میں ان سے بڑا اس وقت بھی کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم وہاں پر اس آرٹیکل کے بارے میں یا جمہور کشمیر کے تشکس کے بارے میں مات کریں گے جب بہت ٹولیسٹ لیڈر جو جمہور کشمیر نیشنل کانڈفرنس کے تھے انہوں نے افتک نہیں کیا کوئی احتجاج نہیں کیا کوئی بات نہیں کیا اس تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اب ہم نے اکٹھے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ایک نیا ہی چہرہ کیوں نہ پارلمٹ میں جائے کیونکہ ان کو ہم نے اعزمائی ہے ایک ہی بار نہیں کہی بار تو ایک نیا چہرہ اگر کوئی سامنے آیا تو گھر کھوز کرنے کے بعد ہمارا بلہ میں ہماری نظر محترم سجاد صاحب پر ہی پڑی جبکہ اس نے وہ میڈیا میں نے بھی سنا اور آپ کے وسط سے بھی پتا چلا کہ وہ نے ہمیں ملت کرنے کی اپیل کی تو کافی گھر کھوز کرنے کے بعد اس نیزی پر ہم پہنچے کہ تمام حالات کو منظر کرتے ہوئے تو سبوں میں سے ایک بولنے والا ایک بار نیڑر اور جس کے باف کی بھی ایک اہمیت ہے ایک شخصیت ہے انفرائیت ہے اس کو پیش نظر رکھتی ہوئی ہم سجاد صاحب کو ضرور سب بک دیں گے پیش نظر کہ